بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ ارسلان ارشد میرا نام ہے اور پاسپورٹ آفس میں نوکریوں کی معلومات لے کر آیا ہوں یہ نوکریوں پاکستان بشمول گلگیت کشمیر فاتا کے تمام مرد و خواتین کے لئے ہیں ٹوٹل اسامیہ ایک سو پینسٹ ہیں تعلیم کی بات کریں تو انٹر اور گریجویشن کی تعلیم جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے اوفیشل ایڈ کی طرف لے کر چلتا ہوں اور آپ کو اس کی جو باقی سپیسیفکیشنز ہیں وہ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں گے یہ ریگولر بیسز جاب ہوں گی یعنی کہ پکی نوکریوں ہوں گی اگر آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ مان لیجئے کہ آپ کو پکی سرکاری نوکری مل گی پوسٹ کون کون سے ہیں سب سے پہلی جو ہمارے پاس پوسٹ ہے وہ اکاؤنٹنٹ کی پوسٹ ہے بی پی ایس فیفٹین ہے عمر کے حد جو حد کی بات کریں تو اٹھارہ سے اٹھائیس سال ہے پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ کو پوسٹ کیا جا سکتا ہے تعلیم گریجویشن ہونی چاہیے دو سیٹیں ہیں دونوں پنجاب کے لیے ہیں اس کے بعد اگلی جو پوسٹ ہے وہ سٹینل ٹائپسٹ کی ہے بی پی ایس فوٹین دیا جائے گا عمر کی جو حد ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال ہے پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ کی پوسٹن کی جا سکتی ہے تعلیم کی بات کریں تو انٹر میڈیٹ آپ کی ڈگری ہونی چاہیے ٹائپنگ سپیڈ چھوٹ ہینڈ کی اسی ورڈ پر منٹ اور کمپیوٹر کی جو ہے وہ چالیس ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے کمپیوٹر آپ کو آتا ہو آٹھ سیٹیں ہیں دو پنجاب کی دو سندھ کی دو کے پی کی ایک پلوکشستان کی اور ایک فارٹا کی اس کے بعد ڈیٹا انٹری اپریٹر کی بات کریں تو بی پی ایس فوٹین آپ کو دیا جائے گا عمر کی جو حد ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال ہے پورے پاکستان میں کہیں بھی پوسٹنگ ہو جائے گی کوالیفیکیشن کی بات کریں تو سیکنڈ کلاوس آر گریڈ سی بیچولر ویڈ کمپیوٹر سائنس سٹیٹسٹکس میتھمیٹکس فیزکس فرام آر ایکنائز یونیورسٹی کے سی اچھی یونیورسٹی سے آپ کی گریڈیویشن ہو آپ کی گریڈ سی ہونا چاہیے جی ٹھیک ہے سیکنڈ ویجن آپ کی ہونی چاہیے باقی ٹائپنگ کی بات کریں جو منیمم سپیڈ ہے جی ٹین تھاؤزنڈ کی دسکرپشن پر آر ہونی چاہیے فور ڈیٹا انٹری ویریفیکیشن ٹھیک ہے جی یعنی کہ تیس سے چالیس چالیس ورڈ کے بیچ میں آپ کی ڈیٹا انٹری کی سپیڈ ہونی چاہیے اب سیونٹی سیون اگر اسامیہ ہیں تو دیکھ لیں پنجاب اوپن میریٹ کی تین ہیں پھر پنجاب خواتین کے لیے ایک ہے پنجاب کی نون مسلم کے لیے دس سیٹے ہیں سن اوپن میریٹ کی چھے سیٹے ہیں سن کے خواتین کی دو سیٹے ہیں سن نون مسلم کے لیے جو ہے وہ ایک سیٹ ہے اسی طرح کے پی کے اوپن میریٹ دو سیٹے ہیں کے پی کے کی خواتین کے لیے تین سیٹے ہیں کے پی کے خواتین جو نون مسلم ہیں ان کے لیے دو سیٹے ہیں بلوچستان کی چھے سیٹے ہیں بلوچستان کے خواتین کی ایک سیٹے ہیں اور بلوچستان اچھا اس کے لئے آزاد کشمیر کی بات کریں تو آزاد کشمیر کی ایک اوپن ویرٹ ہے اور ایک وہاں کی جو مائناورٹیز ہیں ان کی سیٹ ہے چوتھے نمبر پہ آئے تو یہاں پر ڈیٹا انٹری اپریٹر بی پی ایس فورٹین کی جو اسامیہ ہیں یہ جو فاتا کے جن کے پاس فاتا کا ڈومی سائل ہے وہاں کے مرد جیسے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی حد اٹھارہ سے پچیس سال ہے فاتا کا ڈومی سائل آپ کے پاس ہونا چاہیے جو تعلیم ہے اس کا کریٹیریہ یہی ہے کہ آپ کی گریجویشن تعلیم ہو گریڈ سی یا سیکنڈ ڈویجن آپ کی جو ہیں وہ مارکس ہونے چاہیے ٹین ٹاؤزن کی ڈسکریپشن آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے چار سیٹیں ہیں چاروں جو ہیں وہ فاتا کے جو مرد حضرات ہیں ان کو ملیں گی اس کے بعد آگے بات کریں تو پھر ڈیٹا انٹری اپریٹر کی خواتین کے لئے فاتا کی خواتین کے لئے اسامیہ ہیں کتنی اسامیہ ہیں جی تین اسامیہ ہیں عمر کی حد 18 سے 25 سال ہو فاتا کا جی آپ کے پاس ڈو میسائل ہونا چاہیے تعلیم کا کریٹیریہ وہی ہے گریجویشن آپ کی ہو گریڈ سی یا سیکنڈ ڈویجن آپ کی ہونی چاہیے اور ٹین تھاؤزن کی ڈسکریپشن آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے تین سیٹیں ہیں فاتا کی خواتین کو جی صرف یہ تین سیٹیں ملیں گی اس کے بعد پرنٹنگ سٹارک ہے جی بی پی ایس ٹویل دیا جائے گا 18 سے 25 سال عمر ہے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں یہ آپ کو پوائنٹ کیا جائے گا بیچولر ڈگری ہونی چاہیے اور ایک سال کا ڈپلومہ آپ کا کمپیوٹر سائنس میں ہونے چاہیے یعنی کہ جو بجین بچوں نے ڈی آئی ٹی کیا ہوا ہے منیموم سپیڈ کی بات کریں وہی چالیس ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے تین سیٹیں ہیں ایک سیٹ میرٹ کی ہے ایک پنجاب والوں کو دی جائے گی اور ایک کے پی والوں کو دی جائے گی اس میں ٹین تھاؤزنڈ کی ڈسکرپشن آ رہا ہے یہ آل موسٹ آپ کنورٹ کریں گے تو اتنے بنے گا نہیں تو گوگل پہ کنورٹ کر کے دیکھ لیجیگا اس کے بعد یو ڈی سی بی پی ایس ٹیرٹین کی جی آسامیہ ہیں اٹھارہ سے پچیس سال عمر ہے پورے پاکستان میں کہیں بھی تائینات کیا جائے گا جسٹ آپ لوگوں کی انٹر میڈیٹ ڈگری ہونی چاہیے یہاں پر آپ لوگوں سے اور کوئی جنہوں نے کرائٹیریا نہیں مانگا ہوا ہے میرٹ کی ایک سیٹ ہے پنجاب کی پانچ سیٹیں ہیں سندھ کی ایک سیٹ ہے کے پی کے کی ایک سیٹ ہے بلوچستان کی ایک سیٹ ہے اور جی بی گلگت بلنستان کی ایک سیٹ ہے اگلی بات کریں تو ایل ڈی سی بی پی ایس ٹی لیون کے جو ہے وہ انڈیکشن ہو رہی ہے اٹھارن سے پچیس سال عمر ہونی چاہیے پورے پاکستان میں کہیں بھی تائینات کر دیں گے ایک آمن سیٹیں ہیں جناب ایل ڈی سی کی اکان یعنی کہ میٹرک بیس پر جو ہے جی یہ دیکھیں میٹرک بیس کی ایک آمن سیٹیں آئی ہیں پورے پاکستان سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ کی تعلیم میٹر کو ٹائپنگ سپیڈ آپ کی تیس ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے ففٹی ون اکاون سیٹیں ہیں میرٹ پر جو ہیں وہ چار سیٹیں ہیں اس کے علاوہ جو پنجاب سے بائیس لوگوں کو جو ہے برتی کیا جائے گا پنجاب کی جو خواتین ہیں ان کو دو سیٹیں دی جائیں گی پنجاب کی جو نون مسلم ہیں مائنورٹیز ہیں ان کو ایک سیٹ دی جائے گی اچھا اس کے بعد سندھ کی بات کریں تو سندھ کی پانچ سیٹیں ہیں اپن میرٹ ہے سندھ کی سندھ رولر کی پانچ سیٹیں ہیں سندھ اربن کی تین سیٹیں ہیں سندھ اربن کی وومن کا ایک سیٹ کا اکوٹا ہے سندھ کی جو مائنورٹیز ہیں ان کا بھی ایک کا اکوٹا ہے نون مسلم کے لیے بھی ایک ہے اسی طرح کے پی کے کی اوپن میرٹ پانچ سیٹیں ہیں بلوچستان کی دو سیٹیں ہیں بلوچستان کی جو مائنورٹیز ہیں ان کی ایک سیٹ ہے فاتا والوں کے لیے اوپن میرٹ میں ایک سیٹ ہے فاتا کی خواتین کے لیے اس میں ایک سیٹ ہے ازاد کشمیر کی ایک سیٹ ہے اس کے بعد نامی جو جو ویکنسی ہے جو ویکن پوسٹ ہے وہ ہے جی کال سینٹر ایجنٹ کی بی پی ایس ایلیون آپ کو دیے جائے گا اٹھاران سے پچیس سال آپ کی عمر ہونی چاہیے اب یہ کال سینٹر ایجنٹ وہ نہیں ہے جو پریویٹ کال یہاں پر یہ اردو میں آپ سے جیسے نہیں ہمارا پاسپورٹ کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو ہم ان کی ہلپ لائن پر کال کرتے ہیں تو یہ کال سینٹر ایجنٹ آگے سے ہماری کال اٹھا کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو اسلامباد میں انڈیکشن ہوگی جی انٹر میڈیٹ آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے میریموم سپیڈ جو آپ کی ٹین تھاؤزن کی ڈسکرپشن پر آر ہونی چاہیے دو سال کا ایکسپیرنس آپ کو ریلیونٹ فیلڈ میں ہونے چاہیے ایک سیڈ ہے کے پی کے والوں کے لیے ہے جی اوپن ویڈل ہے جو بھی پہلی نمبر پر آئے گا اس کو دی جائے گی اس کے بعد جی دسویں نمبر پر بات کریں تو ٹی لیکس آپریٹر کے یہ جاب ویکنسی ہے بی پی ایس الیون دیا جائے گا اٹھارہ سے پچیس سال عمر کی حد ہے جی ہیڈ کو آٹر اسلامباد میں آپ پوائنٹ کے جائے گا گریجویشن آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے گوڈ ڈالیج آف آپریٹنگ فیکس اینڈ ٹیلی مشین یہ جو فیکس مشین وغیرہ چلانے کا آپ کو تجربہ ہونے چاہیے ایک سیٹ ہے اور کے پی کے والوں کو دی جائے گی گیاروے نمبر پر بات کریں تو ڈسپیچ رائیڈر کی سیٹیں ہیں بی پی ایس فورٹین دیا جائے گا اٹھارہ سے تیس سال عمر کی حد ہے لوکل بیس جو ہے وہ یعنی کہ اسلامباد کے لوگوں کو یہ سیٹ دی جائے گی اس کے لئے کریٹیریا یہ ہے کہ آپ کی تعلیم پریمیری پاس کو ویلیڈ ڈرائیونگ لیسنس آپ لوگوں کے پاس کھونے چاہیے اور ٹریفک رولز کا آپ کو پتہ ہونے چاہیے یہ ایک سیٹ ہے اسلامباد والوں کو دی جائے گی آگے بات کریں تو ڈرائیور چیپ بی پی ایس فورٹ دیا جائے گا اٹھارہ سے تیس سال عمر کی حد ہے لوکل بیس یعنی کہ کراچی والوں کو دی جائے گی یہ سیٹ جی پریمیری پاس ہونے چاہیے یہ ڈرائیونگ لیسنس ہونے چاہیے یہ ٹرافک کے بارے میں پتہ ہونے چاہیے اور ایک سیٹ ہے کراچی سے کوئی بھی ڈرائیور حضرات اس نے اپلائی کر سکتے ہوں اس کے بعد نیپ کا اصد کی جی بی پی ایس ون اٹھارہ سے پچیس سال عمر ہے یہ پیشن مرحل سے بلوچستان بن رہے پیشن آپ کی جو مست بھی آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہو اور آپ کا جو ہے وہ رسپیکٹیو ڈومی سائل ہونے چاہیے یہ ایک سیٹ ہے جی آپ کو وہاں پر مل جائے گی سویپر کی بات کریں تو سویپر کے لیے جی عمر کے حد اٹھارہ سے پچیس سال ہے پریمیری آپ کی تعلیم ہونی چاہیے لاہور کی ایک سیٹ ہے اور کراچی کی ایک سیٹ ہے تو ٹوٹل ایک سو پینسٹ سیٹوں کی میں نے آپ کو معلومات دے دی اپلائی کیسے کرنا ہے جی انٹی ایس ڈاٹ او آر جی ڈاٹ بی کی انٹی ایس کے تھوڑ یہ انڈیکشن پروسس ہوگا انٹی ایس پہ جائیں وہاں پہ ریجسٹڈ ہو جائیں ایک فارم فیل کریں اچھا انٹرسٹڈ کانڈیڈیٹ اگینس سیریل نمبر 11 14 مست اپلائی تھوڑ انٹی ایس ویب سائٹ تیگر جی گیا سیریل نمبر گیارہ سے سیریل نمبر چوتنا تاکہ جتنے بھی کانڈیڈیٹ ہیں وہ انٹی ایس کے تھوڑ اپلائی کریں گے تاتا چنو انہوں نے کہا جی دیئر ایڈ نوٹ ریکوائیڈ ٹو پی اینی فی کوئی فیس آپ کو ادان نہیں کرنی پڑے گی اپلیکیشن فارم آپ فیل کرنے ہیں انکم پروپرلی کرنے ہیں انکمپلیٹ جو فارم ہیں ان کو پھر انٹرٹین نہیں کیا جائے گا کسی بھی معلومات کے لیے آپ 051844441 پر کال کر سکتے ہیں عمر میں جو ریایت ہے وہ پانچ سال کی ریایت آپ کو گورنمیٹ رولز کے مطابق دی جا سکتی ہے فردر ریلیکسیشن کے لیے آپ جو ہے وہ نیچے یہ ٹیبل ہے اس کو دیکھ لیں میرے حال سے یہ آپ دیکھ لیجی گا میں پڑھوں گا تو بڑا لمبا ہو جائے گا اس کو میں یہ جو ایڈ ہے ڈسکرپشن میں لگا دوں گا اچھا اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو اس نے پرابر نسوی لے کر جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے اور یہاں پر جی سیکسیسفل کنیڈیٹ اگینس پوست مینچن سریل نمبر 178 to complete mandatory نائٹی کا جی جو کمپیوٹر سے جن کی کمپیوٹر ریلیٹڈ جواب ہوگی انہوں نے ایک سال کے اندر نائٹی بھی سے ایک ڈپلومہ ہوتا ہے وہ لازمی کرنا ہوگا ٹھیک ہے short listed candidates کو بلائے جائے گا 2% quota جو ہے وہ disabled کے لیے ہے last date جو ہے وہ اپلائی کرنے کی وہ 8 April 2024 ہے رات 12 بجے تک اس کے بعد آپ اپلائی نہیں کر سکتے تو یہ تھی جی وہ ساری معلومات جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی تو آپ لوگوں نے سب نے جو ہے وہ NTS اپلائی کرنا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آج کا آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر کے اس کا اظہار کر دیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتے رہے NTS فارم کیسے فل کرنا ہے اگر اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں لائیب آپ کو NTS فارم فل کرنے کا طریقہ بتا دوں گا اپنے ویڈیو دیکھیں آپ کے قیمتی وقت شکریہ اللہ حافظ